بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے آپ سے حیث کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہہ دو کہ وہ گندگی ہے اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ کریم نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائد ہے یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی تو وہ لوگ ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھنا اور سونا چھوڑ دیتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے سوال پوچھا کہ حائدہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے ہم کیا کریں تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ترجمہ یہ ہے لوگ آپ سے حید کے بارے میں سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عورتوں کے ساتھ جب حیال حالت حید میں ہو سوائے صحابت کے جو مرضی کرو جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی عمر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے یہود کی یہ بات سن کر دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے عورتوں کے پاس حید کی دنانچانہ چھوڑ دیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں سے خفا ہو گئے ہیں دونوں چل دئیے تو ان کے فوروں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ تحفے میں آیا آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور دودھ پلایا تاکہ انہیں پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نراض نہیں ہیں ناظرین حیث مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اسی خون کے سبب عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جس عورت کو مہواری نہ آتی ہو وہ بچہ پیدا کرنے سے محلوم رہتی ہے ناظرین حیث کی کم سے کم مدد تین دن اور تین راتیں زیادہ زیادہ دس دن اور دس راتیں ہیں حیث کی ابتدا کے حوالے سے قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حوالہ علیہ السلام سے ہوئی اب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا اس وقت سے یہ بماری عورتوں کا لگ گئی حدیث کی بعض کدابوں میں اس حوالے سے روایات موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے مسجد میں جانے اور مردوں کے ساتھ نماز باجمات دا کرنے کی اجازت تھی وہاں انہوں نے مردوں کی تاگ جاگ شروع کر دی تھی چنانچہ مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلد کر دیا گیا بعض حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجات الودا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی تو راستے میں حیض آ گیا وہ اس اندیشے سے رونے لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے سنجھاتے ہوئے کہا یہ وہ چیز ہے جو اولاد آدم میں ہر عورت پر لازم ہے اب تم بھی وہی کرو جو سب حجی کرتے ہیں پاک ہونے تک بیت اللہ کا تواف نہ کرنا ایک اور حدیث میں ہے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی تھی تو مجھے حیض آنے لگا میں وہاں سے اٹھ گئی آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے بعض کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد زیادہ مطبر ہے لہذا ان دونوں میں عورتیں ذکر و ذکار کر سکتی ہیں لیکن نماز رضا تلاوت نہیں کر سکتی رمضان المبارک میں مہواری کے دنوں میں جتنے روزے قضاء ہوں گے رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضاء لازم ہے ایسی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ معاف ہے قضاء بھی لازم نہیں ہے اللہ سے دعا ہے ہمیں شریم سہل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تفیق دے آمین امید ہے آپ کو ویڈیو پسندائی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اور اس چنے رکھئے گا امید ہے اور اس چانے رکھئے گا